پر دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پتھان فلم پر گھری کنگنہ راوت جی ہے دوستو دم دبا کر بھاگی کنگنہ راوت کی ہوئی سوشل میڈیا پر بھگوا کپڑوں میں فوٹو آئرل بتائیں گے کیا کچھ ہے معاملہ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھارت جوڑو یا طرح سے راہل گاندی کا بڑا پیغام بولے فلال نفرت کے بازار میں پیار کی دکان لگائی ہے میں نے جی ہاں بھاچپائیوں کو لگی مرچی راہل گاندی کے بارے میں کیا بولا وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہر چیز بھگوا کی جا رہی ہے کوٹ میں ایسا رنگ کیوں لگایا جی ہاں بھڑ کے کپل سے بل وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ملک کرجن کھڑسے کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے سباپتی کے پاس ساری پاور مرد کو عورت بنانے کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں جی ہاں جم کر نکالی بھڑا چین والے مدے پر وہی پر سنجے سنگھ نے بشارو خان کی پتھان کے سمرتھن میں آئے بولے فلحال یہ بھگوا دھاری نے سوشالے تک بھگوا کر دیا ہے جی ہاں سنجے راوت نے یوگی پر بولا بڑا حملہ وہی پر اگلی بڑ اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اشوک گھیلوت کا بڑا اعلان بولے فلحال اجولہ یوجنا کی تحت میں دوں گا ایک تارک سے پانچ سو روپے میں سلنڈر جی ہاں مچ گیا ہر کم پکل بہت بڑا اعلان کر دیا یہاں پر گھیلوت جی نے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راہل گانہی نے کیا بچیوں کا سپنا پورا جی ہاں اپنے ایروپلین میں بیٹھا کر ہوایی آترا کرائی بتائیں گے کیا کچھ ہے ہیل ایٹ کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے مہنگائی بروزگاری اور نفرت فیلا رہی ہے بی جی پی اس سے جیتے جا رہی ہے کیونکہ بھارت جوڑو یاترہ اب تک کی سب سے بڑی یاترہ ہے اس دیش کی وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دراصل آپ کو بتا دے روبی حد ایک آنٹ پر بھڑکے سی ایم سورین بولے بی جی پی کے راجوں میں اسی گھٹنائیں نہیں ہوتی کیا اس گھٹنا کو اتنا بڑا تلکیوں دیا جا رہا ہے وہیں پر تجسوی یادہوں کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دم ہے تو کھل کر بولے کہ شراب بندی کو ختم کریں تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے تجسوی یادہوں کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جی پی کھل کر بولے اگر اس کو شراب بندی ختم کرانی ہے تو ہم شراب کھلوانے کے بارے میں دراصل دوستو آپ کو بتا دے جان بوچکر بیہار کو شراب بندی آلے معاملے پر بی جی پی بدنام کر رہی ہے جس کو لے کر تجسوی یادہوں نے کہا کہ بھائی چارے کو ٹھینس پہنچانا ہندو مسلمان کرانا اور دیش میں نفرت فیلانا یہ بی جی پی کا کام ہے اپنے راج میں وہ جھاک کر نہیں دیکھتی لیکن دوسرے کے راج میں منڈی ضرور ڈالنا ہے تجسوی یادہوں نے کہا کہ کیا بی جی پی ساشی تراجوں میں زہریلی شرابیں نہیں بکھ رہی ہیں کیا بی جی پی والے ان لوگوں کو محابضہ دیتے ہیں تجسوی نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو لوگ نقلی شراب پینا ہے سرکار اس میں کیا کر سکتی کیا لوگوں کے پیچھے پیچھے جا نہیں سکتی ہے تجسوی نے کہا کہ سب لوگوں کو جاگرک ہونا چاہیے جب ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تو ہمیں گھر والے سکاتے کہ جاگرکتا سے رہنا کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے کوئی پکڑ سکتا ہے لیکن ہم لوگ بچپن کو بھی جیتے ہیں تجسوی نے کہا کہ فیل یہاں تک کہ دوستو آپ سمجھئے آنا آڈانی پورٹ پر تو ڈرگز تک پکڑی گئی ہے اس کے بعد بھی بی جی پی اور یہ گودی میڈیا اس مددے کو ہائلائٹ نہیں کرتی ہے لیکن جانبوچ کر بیہار کے مددے کو ہائلائٹ تین چار دن سے دیکھ رہا ہوں میں دوستو کیا جا رہا ہے تجسوی آدھوں نے کہا کہ فرحال بی جی پی والے کسی مددے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے صرف صدنہ آکار ہنگامہ کرنا نے تجسوی نے کہا کہ سچائی سننے کی محمت نہیں ہے ایک بھی لوگ نے عام جنتہ کے مددے نہیں اٹھائے نہ غریبی مہنگائی بیرزگاری کسی مددے پر بات نہیں کی کیونکہ ہم نے پہلے ہی یہ سب کچھ تے کر کر رکھا تھا مہنگائی کمائی سچائی علاج ان سب پر دوستو چرچہ ہو سکتی ہے تجسوی نے کہا ان سب چیزوں پر ہم دھیان رکھے ہوئے ہیں لیکن نقلی شراب سے معابضے کا پیسہ دینا یہ تو صحیح نہیں ہے ظاہر تھی بات ہے دوستو جو لوگ شراب پی رہے ہیں وہ نہ صرف اپنے پریوار کا بی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دستگلی جو بڑے خبر نے گلگا رہی ہے راہل گاندھی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فرحال نفرت کی دکان چلاتی نفرت کا بازار چلاتی ہے بی جے پی میں نے پیار کی دکان لگائی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے راہل گاندھی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے حالانکہ یہ بات راہل گاندھی نے کل بولی تھی لیکن آپ کو بتا دے یہ ویڈیو وائر بہت ہوا راہل گاندھی نے پی ام ننیر موڈی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ نفرت فیلانا دیش میں بہت آسان ہے لیکن دیش کو پیار سے جوڑنا یہ اتنا ہی مشکل ہے راہل نے کہا کہ جو لوگ نفرت فیلاتے ہیں میں ان کے بازار میں پیار کی دکان لگاؤں گا اور پیار فیلاؤں گا راہل نے کہا کہ یہ صرف بھارت جوڑو یاترہ کسی راجنیتی سے پیرت نہیں ہے یہ یاترہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے راہل گاندھی نے کہا کہ اککوس اس کا راج راجنیتی فائدہ ہے کہ لوگ سوچ سمجھ کر لوگوں کو ووڈ دیں گے راہل نے کہا لیکن اس یاترہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک راجنیتی کی یاترہ ہے حالانکہ دوستو دراصل بی جے پی ہمیشہ یہ سوال لٹھاتی ہے کہ اگر یہ راجنیتی فائدے کیلئے نہیں ہے تو پھر راہل گاندھی اتنی محنت کیوں کر رہا ہے راہل گاندھی اتنی محنت دوستو اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ دوستو سوچ سمجھ کر ووڈ دیتے تھے وہ سو راجنیتی فائدہ تو ہے دوستو لیکن کیوں ہے دوستو یہ سمجھ یہ آپ راہل گاندھی ایک طریقے سے دیش کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو آج نفرت کی راجنیتی بی جے پی نے دیش میں فیلا رکھے یہ اس راجنیتی کو ختم کرنے کا سمجھ آگیا ہے دیکھئے دوستو کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن بھارتی جنتہ باتی یہ بات نہیں سمجھے گی کہ دیش میں نفرت کی نہیں دوستو بلکہ پیار کی ضرورت ہے اور پ رہی ہے کون غلط ہے کون کیا کر رہا ہے پیار میں صرف ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے دوستو کہ آپ اور ہم دیش کو کس دشاں میں لے جا رہا ہے اور اسی لیے راہل گاندھی پیار فیلارا نفرت فیلارا تو دوستو بہت آسان ہے ہر کوئی نفرت فیلارا ہے ہر کوئی سوشل میڈیا پر کچھ بھی بول دیتا ہے کسی ایک دھرم کے بارے میں کسی ایک ٹارگٹ کے بارے میں کسی ایک گانے کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے یا پھر کسی کے سرنیم کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے اور نفرت آرام سے فیلارا دی جاتی ہے لیکن پیار فیلانے میں محنت لگتی ہے جو راہل گاندھی کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا کسی بھی بی جے پی آلے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بھائی چارے کیلئے اتنی بڑی بات بول دے کسی میں نہیں ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے گلگا رہی ہے آپ کو بتا دوستو پتھان فلم سے پنگا لینا بھگوہ داری کنگنا کو پڑا بھ دم دبا کر بھاگی ڈر پوک کہیں کی جی ہاں دراصل دوستو آپ کو بتا دے کنگنا آوت بولی وٹ کی ایک ایسی مہلہ آپ سمجھئے ایسی مہلہ ایکٹر دوستو جو کہ آئے دن مہلاؤں پر ہی عملہ بولتی رہتی ہے جو کہ آئے دن مہلاؤں کو نیچے دکھاتی ہے آپ سمجھئے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کنگنا آوت دیش کو دوستو غلط دشاہ میں موڑتی ہیں جو بی جے پی ہندوٹ پھیلاتی ہے وہی کنگنا بھی کرتی ہے اب کنگنا آوت دوستو شارو خان کی فلم کو لے کر الگ الگ باتیں کر رہی تھی بڑی اچھی بن رہی تھی جی ہاں دپیکہ پادکون کے بھگوہ والے کلر کی بکنی کے اوپر سوال اٹھا رہی تھی تو لوگوں نے سوشل میڈیا پر کنگنا کا بھی ایک فوٹو وائرل کر دیا جس میں دوستو کنگنا آوت نہ صرف بھگوہ رنگ کے کلر کے کپڑوں پر جوتا رکھے ہوئے دوستو بلکہ کنگنا آوت کی اصلیت بھی لوگ کے سامنے آگئی ہے دوستو یہ ابھی ایک تک پور کا ایک شو آیا تھا آپ کو یاد ہوگا دوستو جیل اس کا پرمو تھا جس پہ کنگنا آوت نہ صرف بھگوہ رنگ کا ایک آدمی کپڑے پہنا ہے اور کنگنا اس کے اوپر لات رکھ کر اس کی پیٹ پر کھڑی ہوئی ہیں تب آپ سمجھ یہ بھگوہ رنگ کا سب سے ادھا اپمان کس نے کیا وہ جس نے اپنے سمجھ یہ دوستو شریر پر کپڑے کو اچھے طریقے سے پہنا یا پھر وہ دوستو جس نے بھگوہ رنگ کے کپڑے پر لات جوتا رکھ رکھا ہے آپ خود س مجھ یہ دراصل نوری ترانہ کے بھی کچھ ویڈیو ہیں جو کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیئے آپ کو بتایا نوری ترانہ مہاراشت میں جو ہے ایک طریقے سے بی جے پی کی سانسد ہیں ایسے میں دوستو جب نوری ترانہ نے پتھان فلم کو لے کر رول جلول بولا تو لوگوں نے نوری ترانہ کے فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیئے اب نوری ترانہ دوستو خود ہی ایک ایکٹر تھی آپ جانتے ہیں اور جن کے اشلیل فوٹو جو تھے وہ پورے کے پور وائرل ہوگا ہے اشلیل کا مطلب یہ نہیں دوستو کہ اشلیل مطلب یہی جس کو یہ لوگ اشلیل کی سمجھتے ہیں جس کو یہ لوگ کہتا ہے رہے بہت اشلیل کپڑے پہنے دیپیکہ نے بھگوہ رنگر کا اپمان کر دیا اشلیل تا سے ویسے ہی اشلیل فوٹو ان کے بھی ہیں دوستو اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگا ہے جس کے بعد نوری ترانہ بھاگ گئی ہیں دم دبا کر ان کے دیکھا دیکھیں کنگنا آوت بھی نو دو گیارہ ہوگئی ہیں دراصل کنگ بیجی پی نے کچھ سوال اٹھایا کنگنا ڈپکی مار دیتی ہے کنگنا کو بچھے کوئی چنتہ ہے نا اسے پتہ ہے کہ اب اس کی فلمیں تو چلنے والی ہیں نہیں ایک کے بعد ایک فلمیں فلوپ ہو رہی ہیں بری طریقے سے ایسے ہم اب کنگنا آوت کے پاس بچتا کیا ہے ایک ہی راستہ کہ وہ راجنیتی میں چلی جائے اور وہاں پر دوستو آپ سمجھ یہ راجنیتی کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کنگنا آوت کے برے دن جو ہیں وہ تو تب ہی شروع ہو گئے تھے جب کنگنا آوت نے بیجی پی کا ساتھ دینا شروع کیا پتھان پر سوال اٹھا کر دوستو کنگنا نے اپنے ہی لئے کھڑا کھوڑ لیا اور اس کھڑے میں وہ خود ہی گر گئی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پک برییکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبرنگلگاری آپ کو بتاتے چلے دوستو اشوک گھیلوت کا بڑا اعلان بولے فلحال اوجوالا یوجنہ کے تحت موضی سرکار دے رہی لوگوں کو دھوکا سلینڈر پڑے گھروں پر خالی مہینہوں کا کرتی ہے بیجی پی صرف دوستو دو روپیو ووٹ لے کر بھول جاتی ہے جنتا کو آپ کو بتا دیا اشوک گھیلوت نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک تارک کے دن سے اوجوالا یوجنہ کے تحت صرف پانسو روپے کا سلینڈر دیں گے آپ کو بتا دیا اشوک گھیلوت نے کہا کہ جو سلینڈر کبھی چار سو دس روپے کا ملتا تھا آج اس سلینڈر کے دام جو ہے گیارہ سو روپے ہوگا ہے آپ کو بتا دوں اشوک گھیلوت نے کہا کہ فلحال ہم جنتا کے ساتھ نیائے کریں گے ہم اوجوالا یوجنہ کے تحت ان جنتا کو پانسو روپے کا سلینڈر پروائیٹ کرائیں گے یعنی کہ دیں گے آپ کو بتاتے ہیں سلینڈر دوستو پانسو روپے کا سلینڈر کے بعد اشوک گھیلوت نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ راج میں اور بھی سکیم لے کر آنے والے ہیں جس سے کہ جنتا کو فائدہ ہوگا دراصل دوستو سب جانتے ہیں کہ فلحال اشوک گھیلوت کی راجنیتی راجستان میں کافی مشہور ہے اشوک گھیلوت نے نہ صرف سمارٹ فون بات رہا ہے مہیناؤ کو ب بہلاو کے لیے خاص کر کے دوستو کار ریشیلی بھی لائی جا رہی ہیں اسکیمیں بھی لائی جا رہی ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں دوستو بھارتی جنتا پارٹی پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ دیش میں آج جو راجنیتی چل رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں بی جی پی کو بڑا دکھ ہے بی جی پی کبھی نہیں چاہتی کہ فلحال بھارتی جنتا پارٹی کسی بھی طریقے سے دوستو کیونکہ ظاہر تھی بات ہے بی جی پی کا صرف ا ایک موٹیو رہتا ہے دوستو اور وہ کیا موٹیو ہے کہ بی جی پی کسی بھی حال میں دوستو صرف ایک چیز چاہتی ہے کہ مہنگائے غریبی اور بروزگاری سے وہ بچ کر رہے لیکن دوستو ان کی سچائی ہے کہ مہنگائے غریبی اور بروزگاری سب سے زیادہ اگر کسی نے فیلا رکھی ہے تو وہ بھارتی جنتا پارٹی ہی ہے اور آج نہیں دوستو آنے والے سمجھ میں بھی بی جی پی کو پوری طریقے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ دیش کی استطیع کیا ہیں میں نے پہلے بھی کہ اور پھر کہوں گا دوستو یہ سرکار زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نے کلکا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو ملک ارجن کھرگے کی زوردار سپیچ دوستو جی ہاں سوا پتی مہودے بھی رہ گا دنگ دراصل آپ کو بتاتے رول بک لے کر انہی کو ان کے نیام یاد دلاتے ہوئے نظر آئے ملک ارجن کھرگے دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں ملک ارجن کھر دیا ان کا کہنا ہے کہ فرحال میں آدھے گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رہا تھا لیکن لوگ سوا میں کسی نے میری بات نہیں سنی ملک ارجن کھرگے نے کہا راج سوا میں کہ کیا ہمیں اپنی بات رکھنے کا بھی حق نہیں ہے کیا ہم اپنی باتوں کو بول نہیں سکتے تب ہی آپ کو بتا دے ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ فرحال چین کے مددے پر سرکار بھاگتی ہے وہ بات نہیں کرتی کیا یہ سرکار کا بھاگنا نہیں ہوا آخرکار ایسی کیا برائی ہے چین کے مددے میں جو سرکار بات نہیں کرنا چاہتی آپ کو بتاتا چلوں ملک ارجن کھرگے نے صاف کہا کہ فرحال سرکار چین کے مددے پر بھاگ رہی ہے اور وہ اس مددے سے بھاگ کر جو ہے یہاں پر دوستو الگ رہنا چاہتی ظاہر سی بات سے دوستو اگر مہنگائے بیرزگاری غریبی مددوں پر بات نہیں ہو سکتی تو آپ کسی بھی مددوں پر بات نہیں کرنے دوگے اور جب چین کا مددہ آجاتا ہے تب تو بی جے پی سک پکا جاتی ہے بی جے پی کے پاس صرف ایک ہی لائن ہوتی ہے کسی بھی حال میں ان مددوں پر چرچہ مت کرنے دینا یہ سواپتی مہدے کو پہلے ہی سمجھا دیا جاتا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں دوستو کہ میں جو بول رہا ہوں اس بات میں کتنی سچائی ہے کیونکہ اس بات کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ یہی سرکار کی رنٹی دوستو سرکار اسی پر چلتی ہے اور سرکار کی جو سوچ ہے وہ بھی یہی ہے کیونکہ دوستو سرکار کو صرف ایک چیز آتی ہے وہ ہے لوگوں کے اپمان کرنا اور لوگوں کی بھاؤناؤں کے ساتھ کھیلنا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبرنکل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو روبی کا ہتھی اکاینٹ پر بھڑھ کے سی ایم سورین بولے بی جی پی کے راج میں ہتھی آئے نہیں ہو رہی کیا اس طریقے گھٹا آئے نہیں ہو رہی دراصل دوستو آپ کا دعا جھار کھنڈ میں روبی کا ہتھی اکاینٹ کو لے کر جو جم کر بی جی پی بوال کر رہی ہے جس کے بعد ہیمن سورین نے بی جی پی کو گھیر لیا ہے سورین نے بھ بی جی پی تو کئی دنوں سے سرکار گرانے کی فراق میں وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتی کہ جھار کھنڈ کی سرکار کو گرا دیا جائے ہمن سورین نے کہا کہ دراصل بی جی پی کی سچائی دکھائی دیتی ہے اور اس کے خود کے راج میں آئے دن اسی طریقے کی گھٹنا ہوتی ہیں خاص کر کے دوستو اتہ پردیش کی ہم بات کریں تو وہاں پر تو یہ سب کچھ روزہ نہ کہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتہ پردیش میں کس طریقے سے درندگی پھیلے ہوئی ہے دوستو اور اس کو لے کر کئی نہ کئی سورین بھڑکے سورین نے کہا کہ بی جی پی ساتھ سے تراجعوں میں اس طریقے کی گھٹنا عام ہیں یعنی کہ دوستو ہوتی رہتی ہیں سورین نے کہا کہ بی جی پی کے پاس کوئی مددہ نہیں ہوتا تو وہ اسی طریقے کے مددے اٹھاتی ہے ظاہر سی بات سے دوستو حیمن سورین کی سرکار گرانے کیلئے بی جی پی کافی لمبے سمجھ سے ٹرائی کر رہی ہے لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہی ہے اور یہی بی جی پی کی باکھلا ہٹ ہے جو کہ دوستو آپ کو اور ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے تو اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ بی جی پی کی جو ایک منچہ ہے جگہ جگہ سرکار گرانے کی وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے اب بھئی پوری ہوگی بھی کیسے آج کہیں نہ کہیں دیش میں دوستو ایک الگ طریقے کا ماحول ہے اور اس میں ایک چیز آپ بھی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ فیلال بی جی پی ساشی تراجعوں میں یہ سب کوئی بہت ہوتا ہے دوستو عام بات ہو چکی ہے آپ دیکھ لیجئے کرائیم ریٹ میں سب سے آگے چل رہا ہے اس وقت دوستو جو ہے اتہ پردیش اور یہ بات کہیں نہ کہیں اتہ پردیش کی سرکار کو بھی پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیے جاتے ان لوگوں کے خلاف دوستو جو اس طریقے چیزیں کرتے ہیں فیلال چلیے بڑھتے ہیں یہ کوئی اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرجے کپل سے بل بولے ہر چیز بھگوا کر دی ہے جی یا کوٹ میں بھی بھگوا رنگ کیوں دراصل آپ کو بتا دے ملک سوری جو ایک کپل سببل نے بی جے پی کو غیر لیا ہے کپل سببل کا کہنا ہے کہ ہر چیز میں بھگوا گھسر دیا جاتا ہے کیا یہ دیش کے سدھانتوں کے خلاف نہیں ہے جہاں پر بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بھگوا رنگ کا ذکر لی آتے ہیں یہ لوگ آپ کو بتا دیں کپل سببل نے بولا کہ فیلال کوٹ میں بھی بھگوا رنگ آ جاتا ہے آخر کوٹ میں ایسا رنگ کیوں ہوتا ہے کیوں پتوایا جاتا ہے بھ آپ کو بتا دے جمکر کپل سببل نے بھڑاس نکالی کپل سببل نے کہا کہ بی جی پی دیش میں نفرت سہلاتی جا رہی ہے اور وہ دیش کی جنتہ کو الگ الگ پارٹ پڑاتی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھگوارنگ کو لے کر لگتار بی جی پی گھری بھی ہے کیونکہ دوستو بھگوارنگ کو ان لوگوں نے ایک ایسی چیز بتا دیا جس کے بعد کہیں نہ کہیں دیش میں کلد ماہول بن رہا ہے لوگ دوستو اس چیز کو سوچ کر حیران ہے کہ آخر کار یہ سب کچھ چل کہہ رہا ہے دھرم کے نام کی راجنیتی دوستو بہت آسان ہوتی ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں اور بی جی پی دوستو یہی راجنیتی کرتی ہے کیونکہ شاید بی جی پی کو صرف ایک ہی راجنیتی آتی ہے دوستو اور وہ راجنیتی کیا ہے دھرم کی راجنیتی دوستو کیونکہ جب تک آپ دھرم کی راجنیتی پر چل رہا ہو تب تک تو سب ٹھیک ہے جس دن بی جی پی نے دھرم کی راجنیتی چھوڑ دی اسے لگنے لگتا ہے کہ اب ہمارا ووٹنگ پرسنٹیج گھٹنے لگا ہے یعنی کہ کل ملا کر ختم ہی ہونے لگا ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجاز اگلی جو بڑے خبر نکل کاری آپ کو بتا دیں سنجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے پتھان میں بھگوا ڈھونڈا ہو ہر جگہ بھگوا دھاریوں نے بھگوا پوت دیا ہے جیہاں دراصل آپ کو بتا دیں سنجے سنگھ نے ہم موزی سرکار پر بھڑات نکال دیئے سنجے سنگھ نے اتر پردیش میں بھڑکتے ہوئے کہ یہ دیکھو یوگی بھگوا دھاری کو اس نے ٹوائلیٹ تک بھگوا کروا دیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو ہر چیز کو بھگوا رنگ پوتا جا رہا ہے جس کے بعد سنجے سنگھ بھڑک گئے سنجے سنگھ نے کہا کہ فیلال بھگوا دھاری نے جو آپ کو بتاتے ہیں اتر پردیش میں جو باتروں میں دوستو اس کا کلر بھی بھگوا پوت دیا گیا جس کو دیکھ کر کئی نہ کئی سنجے سنگھ بھڑک گیا سنجے سنگھ نے کہا کہ فیلال بھگوا کا انسلٹ تو بی جی پی کرتی ہے اور اس کے اوپر جو ہیں ہاں پر یہ کاروائی ہونا چاہیے اب دوستو یہ تو صاف ہو جاتا ہے کہ آخر کاری چل کہہ رہا ہے کون صحیح کون غلط یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ سنجے سنگھ کی اس بات کا بی جی پی کو کتنا صحیح اور کتنا برا لگنا ہے چلیے بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کر آرہے اکلیش یادہ کا بڑا اعلان بولے فیلال شارو خان کو کر رہے یہ بی جی پی ٹارگیٹ جان بوجھ کر تاکہ ان کا ایک سر نیم خان ہے صرف اس لیے آپ کو بتاتے چلیں دوستو اکلیش یادہ نے کہا کہ کسی ایک دھرم کے لوگ کو ٹارگیٹ کرنا صحیح نہیں ہے اور آج نتی میں کہیں نہ کہیں غلط ہے اکلیش نے کہا کہ صرف آپ ایک فلم کو اس لیے ٹارگیٹ کر رہا کیونکہ وہ اس انسان کا نام خان ہے اور اسی لیے ٹارگیٹ کیا جارہا اکلیش نے صاف صاف شفدوں میں کہا کہ یہ بھاچپائیوں کی چال ہوتی ہے ہر چیز میں مسٹیک نکالنا اور ہر چیز کو دوستو ہائلائٹ کرنا فیلال ویڈیو اچھا لگی دوستو تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئے سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اسی ویڈیو دوستو